دیکھئے یہ تو ایک شرعہ عامی ڈیموکریسی کا کہان ہے کوئی بھی میمبر جب لوگ اس کو ووٹ ڈال کر جتا دیتے ہیں تو اس کی اوث جو دلانی ہے سرکار کی ڈیوٹی ہوتی ہے پر جیسے مان پارٹی پنجاب میں سے ہونجا پھر جت کے وہ سب ہی میمبر جو ہے چون کے آگئے تو سب ہی اوث جیل میں تھے تو ان کو بار نکال کے ان کو ہو چکانے کے لیے انہوں نے ٹیم بھی دیا سب کوئی ہوا لیکن اس بار یہ کیوں نہیں ہوا اس کو کانگرس پارٹی کی سرکار تھی انہوں نے ان کو نکال کے سون چکنے کے لیے کا پنجاب کا نام تک بھی نہیں لیا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پنجاب کی کتنی دوشیوں پارٹی ہے سیکیورٹی اس کی ختم کی اگلے دن اس کا اٹیک کروا دیا اس کو جان سے مار دیا اور جیل میں بیٹھ کے وہ لائیو ہو کے وہ بیان دے رہے ہیں کہ اس کو ہم نے مارا ہے تو ایسا یہ کیا لائن راڈر اور کیا اس کی سیکیورٹی ہے امریت پال ایک جیتا ہوا سانسد ہے شیر سنگو بائی جی اور ان پر نسے لگا ہوا ہے وہ ڈیبڑو گڑ میں اپنا سجا ہے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو رکھا گیا ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کو بھی ایک سانسد کے روپ میں شپت لینی چاہیے یہ اپیل آپ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھئے یہ تو ایک شرعامی ڈیموکریسی کا کہان ہے کوئی بھی میمبر جب لوگ اس کو ووٹ ڈال کر جتا دیتے ہیں تو اس کی اوث جو دلانی ہے سرکار کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور انہوں نے ان کا پیریڈ جو بڑا دیا سجا کا جا اس کو کیسے کیا تو وہ گلت کیا ہے اس کو سنجھو چکانی چاہیے تھی جو پندرہ بیس لاکھ لوگوں نے بوٹوں سے ان کو چونکو پیج ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کے پامنامہ پر یہ پوری ٹھیس ہے پنجاب کے گرہ ویبھاگ نے سنسس سے پوچھا ہے کہ امرت پالپا اینس سے لگا ہوا ہے کیا پراو دھان ہے وہ کس طریقے سے شپت لے سکتے ہیں کیونکہ ایک ادھکار تو بنتا ہے جنتا جنادن نے انہیں چونہ ہے دیکھئے اس سے پہلے بھی ہے آپ نے دیکھا ہے ایک بار سمرن جی سے مان پارٹی پنجاب میں سہونجا پھر جت کے وہ سب ہی میمبر جو ہے چونکے آگئے تو سب ہی جیل میں تھے تو ان کو باہر نکال کے یہاں سب کوئی ہوا لیکن اس بارے یہ کیوں نہیں ہوا اس کو کانگرس پارٹی کی سرکار تھی انہیں ان کو نکال کے سونچکنے کے لیے کا لیکن بی اے پی کی پارٹی کی سرکار ہے جو چونہ نمہندہ ہے این پی ہے اس کو سونچکانے کا ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے چکانی چاہیے تھی یہ ایک بہت انیان کی بات ہے جس طریقے سے کر پردھان مندی نے اپنا بھاشن رکھا اور تمام مددوں پر بات چیت کی مگر پنجاب کا ذکر ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا ویسے تو پنجاب کی بات کرتے آئے ہیں مگر کل کے باشن میں پنجاب کا کوئی ذکر نہیں راہول گاندی پر بہت کٹاکش کیا مگر نہیں دیکھئے راہول گاندی نے جو اپنی سپیج میں کہا وہ سچائی بولی سب ہی باتوں کو فیکس اینڈ فگر کے تحت انہوں نے پاشن دیا ان کو بتایا کہ آپ کیا کر رہے ہو اس گسے کو انہوں نے سچائی بولی اس گسے میں آ کر انہوں نے اس کا پنجاب کا نام نہیں ڈالا پنجاب کا نام تک بھی نہیں لیا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پنجاب کی کتنی دشنگ پارٹی ہے پنجاب کو بیسے بھی کسانوں کو سات سو سے زیادہ کسان جو سڑکوں پہ ان کو وہ شہید ہو گئے مارے گئے لیکن ان کسانوں کے پرواروں کو پالنے کے لیے روٹی دینے کے لیے مکان دینے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ دیں پنجاب کی بات کی پنجاب سے یاد آیا کہ پنجاب کا بہت نام روشن کیا سدھو موسے والا نے ان کی بات کہیں نہ کہ راجہ ورنگ سنسرٹ میں اٹھاتے ہوئے نظر آئے انصاف ملنا چاہیے جس طرقے سے ہوا سب کی چپی ہے سب خاموش ہے اپرادی جیل میں بیٹھ کر سب کچھ آپریٹ کرتے ہیں مگر اب تک کوئی ایکشن نہیں بڑا ایکشن نہیں دیکھئے جو راجہ ورنگ جی نے پارلیمنٹ مددہ ٹھائے بلکچ جئی ہے اور جی ایسے اس کو ایک دن سیکیورٹی اس کی ختم کی اگلے دن اس کا اٹیک کروا دیا اس کو جان سے مار دیا اور جیل میں بیٹھ کے وہ الائیو ہو کے وہ بیان دے رہے ہیں کہ اس کو ہم نے مارا ہے تو ایسا یہ کیا لائنڈ آرڈ اور کیا اس کی سیکیورٹی ہے ان کے پاس تو کچھ سیکیورٹی کا تو مقصد ہی نہیں ہے اس سے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی ایک اور جو انہوں کے ساتھ سرکار نے اتنا انیائے کیا کہ دوسرا بچہ پیدا ہوا صدو کے چھوٹا پائی جو پیدا ہوا دیکھیں آج تک تیاس میں کبھی سنائے ایک پاس سے ڈیلیوری ہو رہی ہے ایک پاس سے سرکار رپورٹ مانگ رہی ہے کہ اس کا جو ہے ہم نے کرنا ہے میڈیکل کرنا ہے کہ بچہ کہاں سے آئے دیکھو اتنا جلالت آج تک کبھی کسی سرکار نے نہیں دی جیتوں نے جیتیوں نے دی ہے صدو موسے والے کو ہم نیاں دلا کریں گے اس کو جو جنہوں نے اٹیک کیا ہے جنہوں نے اس پلینک میں ہے اس کم پارلیمنٹ میں مددہ آج تو راجہ وڑنگ جی نے رہا ہے اور نیکس کو اور بولیں گے تو وہ بھی اس کو نیاں کے لیے وہاں مددہ اٹھائیں گے